آیتاً اور حدیثیت حدیث کے اعتبار سے بھی لازمی ہے سرکار نے فرمایا اور حدیث کے بارے میں بحث زیادہ نہیں ہے کہ حدیث مستند ہے حدیث کے اوپر کام ہو چکا ہے حدیث پر بحث ہو چکی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اور یہ ایک دوسرے سے علیہ دا نہیں ہوں گے حتی یرد علی الحوض یہاں تک کہ حوض ایک اثر پر مجھ سے آ کر ملیں گے یعنی اس دنیا میں اس جہان میں قرآن کے ساتھ ایک فرد اہلِ بیت ہے مجھے نظر نہیں آرہا دو دلیلیں دینے جا رہا ہوں ایک تو ہر زمانہ حجتِ خدا کے بغیر کوئی زمانہ حجتِ خدا کے بغیر رہ نہیں سکتا جب ہر زمانہ حجتِ خدا کے ساتھ رہے گا اور بغیر نہیں رہ سکتا تو پھر اس زمانے میں حجتِ خدا کون ہے اور اگر لوگ مر جائیں اور اپنے مہمام کی معرفت انہیں نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرتے ہیں تو اس زمانے میں اگر امام نہیں ہیں اور مرنے والے امام کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے رکھتے ہی نہیں ہیں تو پھر کیا اس زمانے کے لوگ جاہلیت کی موت مر رہے ہیں پھر جب یہ ہو گیا کہ ہر زمانے میں ایک حجتِ خدا ہے اور اس کی معرفت ہوگی تو وہ گویا اسلام پر مرنے والے ہوں گے معرفت نہیں جب وہ ہے ہی نہیں تو اس کی کیا معرفت ہوگی تو یہ نظامِ الہی کا تقاضہ ہے کہ ہر زمانے میں ولیکل قوم انحاد ہر زمانے میں ایک حادی کا ہونا ضروری ہے اب مجھے نظر نہیں آرہا تو یہ میرا ہے بھے امام غیبت میں نہیں ہے بھئی جملہ اگر محسوس کرے تو کہتا بھا گزروں ہم امام حاضر کو مانتے ہیں ظاہر کو نہیں مانتے ہیں ہمارا امام حاضر ہے ظاہر نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ کوئی حاضر ہو تو وہ ظاہر بھی ہو اتنا بڑا مجمع یہاں حاضر ہے یا نہیں مجھ میں تو چند ظاہر ہیں کیا کہنا حاضر بہت ہے ظاہر سب نہیں ہے چالیس سال تک ہمارے نبی مدینے میں حاضر تھے ظاہر نہیں تھے